تو آپ نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنے راوتر یوپی ایس یا پھر یوپی ایس راوتر کو انباکس کیا تو اس ویڈیو میں ہم لوگ اس کا کرنے والے ہیں پوسٹ بعد تو یہ ہمارا یوپی ایس راوتر popular تو پچھلی بار جو ہم نے ویڈیو انباکس کی تھی اگر کس نے نہیں دیکھے تو پہلے جا کے وہ دیکھ لے اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھے تو یہ ہمارا ایک یوپی ایس راوتر میں سب کچھ میں نے بتا دیا کہ اس ویڈیو میں سمارٹ امان باکس کرنے والے ہیں تو یہاں سے اس کو میں سمپل اوپن کرتا ہوں کیونکہ پسلی ویڈیو میں میں نے سب کچھ مینجن کر دی یہ ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کرنی چاہیے ہمیں تو یہاں سے آن آف کا بٹن ہے یہ اس کی لائٹ ہے جب آن کرتے ہیں تو آن ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کا چارجنگ ہے اور ساتھ میں یہ ہے تو کچھ اور ایکسٹر چیزیں میں کچھ آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں جو کہ پچھلی ویڈیو میں نے نہیں بتائی تھی چارجنگ ٹائم اس کے بارے چارجنگ ٹائم کے بارے بتاؤں گا کہ کتنا چارجنگ یہ نکال لیتی ہے اور کتنا ٹائم یہ نکالتی ہے اور اس کافی سخت تیاری ہے تو یہ کچھ ہمارا اس ٹائپ کا راوٹر یو پی ایس کے اندر سیلز وغیرہ ہیں وہ تو چھے سلز اس میں دیئے گئے ہیں یہاں پہ اس کا یہ چیز سکسل کے ساتھ یہاں پہ آن آف کبر جو بٹن ہوتیا گیا ہے ساتھ میں ہی یہاں پر آ آ چارجنگ کی پورٹ ہے جو کہ چارجنگ وغیرہ ہوتی اور ساتھ میں ہمیں اپنی یہاں پہ چارجنگ گئی گئی ہے تو انٹرنلی اگر دیکھیں تو یہ لوکل منفیکچر ہے تو یہ جو باکس ہے یہ جو باکس ہے یہ ایک پاور بینک کا باکس ہے تو اس کے اندر انہوں نے یہ سیلز وغیرہ رکھے پاور بینک یو پی ایس راؤٹر جو ہے وہ بنایا ہے تو اس کو آپ کھلنے کی کوشش نہ کی جائے گا نہ بھی ٹرائے کیجئے گا یہ تو آپ کو دکھانے کیلئے کہ کس طرح سے اس میں سیلز وغیرہ گیون دیے جاتے ہیں تو اس کو واپس ہم لوگ بند کرتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ گر جائے یہاں سے اب بات کرتے ہیں اس کے منفیچر کی تو بیٹی ٹائمنگ اس کی جو میں نے یہاں پہ ریگولر چیک کیے اپنے راؤٹر پہ تو فور ہرس تو ایزی لی نکال لیتی ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے نوٹ کیا اور جو بنانے والا ہے اس کو بھی یہ چیز دیکھنی ہے میں اس کو بھی ویڈیو ضرور بھیجوں گا کہ ایک چیز یہاں پہ منچ نہیں کرنے کہ اگر یو پی ایس راؤٹر ہے تو یار یہ ڈائریکٹلی ہم لوگ اپنے راؤٹر کے ساتھ کیوں لگا کے نہیں چھوڑ سکتے کیوں ایکسٹر چارجر ہمیں بائے کرنا پڑتا ہے اس کو دوبارہ چارج کرنے کے لیے حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ ڈائریکٹلی یو پی ایس آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں لائٹ گئیں اور لگ جائے ڈائریکٹلی اس کو آپریٹ کرنا شروع کر دیں اس کے لیے جو زیادہ رکومنڈیشن ہے جو سیلر ہے اس کا وہ الگ سے اس کا چارجر دیتا ہے تاکہ آپ لوگ الگ سے اس کو چارج کریں اور جب لائٹ جائے تو پھر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے آپ اس کو یوز کر سکیں ایک تو یہ بات رہی اور سیکنڈ بات یہ کہ بھائی کچھ چیزیں اس میں بہت زیادہ نازک ہیں بہت زیادہ نازک ہیں اللہ نہ خر ایک بار بھی اگر یہ گھر جائے نا اس کا کام تمام ہو جانا ہے تو کچھ سیفٹی فیچر اس میں رکھیں آپ اوورال بہت اچھی پروڈکٹ ہے میں برائی نہیں کر رہا ہے اس کے بہت اچھی پروڈکٹ لیکن آپ سے سیفٹی فیچر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ لیکن ایک چیز یہاں پہ میں مینچن کرنا چاہوں گا کہ سپرائز رینج میں کافی اچھی چیز یہ چیز میرا خیال سے دی جاتی ہے کیونکہ ایک اور بھی میں منگوا چکا تھا پہلے ہی تو اس کی جو بیٹری ٹائمنگ بغیرہ میں نے دیکھی ہے وہ آل موسٹ آہ فور آہ فور ہنڈر فار پائف آہ تھرٹی منٹس اس طرح سے آ رہی تھی تو ملہ وہ تھا بھی کافی ایکسپنسف اس سے جب کمپیر کرتا ہوں آپس میں تو آہ پھر مجھے وہ جو میں نے زیادہ بائے کیا ہوئے پیسوں کا تو وہ یار زائلی سی بات ہے پھر آہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں نے میسنگ کیے لیکن اس میں تھوڑی سیفٹی فیچرز ہیں انٹرنلی کافی اچھے دیا گیا وہ لگا ہوئے ورنہ میں آپ کو بتا دیتا اس جگہ لگا ہے جہاں سے اسے نکال نہیں سکتا میں اب تو آورال پروڈکٹ جو ہے کافی اچھی پروڈکٹ ہے اور اس کی جو چیزیں ہیں بیٹری ٹائمنگ دیکھنی تھی اور کچھ انٹرنلی چیزیں دیکھنی تھی جو سیلز وغیرہ ہیں یہ لوکل بھی ہیں اور کچھ ایک انٹرنل چیز جو کہ آہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اگر یہاں سے بھائے نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوکل آہ الیکٹرانیکس کی شاپس پہ تو خیر یہ نہیں بنتا ہوگا جہاں سے ریپیرنگ ورہ کرتے ہیں وہ شاید بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں وہاں پہ چار سیل لیں گے تو آل موسٹ آپ کو ٹری ہنڈرڈ ٹری فیفٹی یا فور ہنڈرڈ کے آس پاس بھی پڑے گئی ہے تو اگر جتنے سیلز کا آپ نے بنوانا ہے بنوا سکتے ہیں تو یہ آپ پری بیلڈ بھی مطلب خود بھی جا کے بنوا سکتے ہیں اگر آپ نے آرڈر کرنا ہے تو لنک میں ڈسٹریپشن میں تو وہاں سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں لیکن ایک بار آپ مارکیٹ میں جا کے خود اس چیز کے بارے میں تھوڑا پوچھیں میں بھی آپ کو تھوڑا کسٹلی کم پڑے اور اچھی چیز آپ کو مل جائے تو یہ کہ آپ جو پکچرز وغیرہ وہ اس طرح کی لے کے اس یو پی ایس کی وہ آپ سمپل اپنے جو بنانے والا ہے اس کو دکھا سکتے تو میں بھی وہ آپ کو کم فرائز میں ایک اچھی چیز پروائیڈ کر دے تو اس سے آپ کو پھر آرڈرن نہ کرنا پڑے تو یہ کہ آپ کو ٹویلو ہنڈرڈ یا فیفٹین ہنڈرڈ کا آل موسٹ ٹویلو وولٹ کا آپ کو جو ہے وہ یو پی ایس پڑے جائے گا جو سلر آن لین سیل کر رہے ہیں ظاہر سے بات انہیں اپنا پروفیٹ بھی رکھنا ہوتا ہے تو پروفیٹ رکھ کے چار پائی سو روپے یا تین سو روپے یا دو سو روپے اپنا کشنو کو اس میں رکھتے ہیں تو وہ چیز پھر آپ کی اگر آپ یہ بس ٹائم ہے تو آپ سمپل وہاں سے خود بنوا سکتے اور اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں ٹائم نہیں پیسے بچا سکتے تو ہوپس ہو کہ بہت سی چیزیں کلیر آؤٹ ہو گئی ہوں گی اور یہ جو اس کا کور ہے یہ ایک پاور بینک کا ہے تو اس کو فکس کرتے ہیں یہاں پہ تو ہوپس ہو کہ آپ کو ساری چیزیں کلیر آؤٹ ہو گئی ہوں گی تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نے نہیں بتائی کیونکہ میں پچھلی ویڈیو میں اپنی سب ڈیٹیل بتا چکہ ہوں یہ چیز جس ایکسپیرینس کر کے بتانے والی تھی کہ کتنا ٹائم نکالتا ہے اور کچھ فیچر جو اس میں میں نے دیکھے ہیں وہ گیون دی جاتے ہیں تو پھر اس کی ایک پر پائس ٹیک بتا دیتا ہوں کہ دو ہزار کے آس پاس سے ملتا ہے اس کے کم کسلی بیاتے جو کہ آلموس ٹیلیون ٹو فیفٹین ہینڈڈ کے آس پاس ہے جو کہ آلموس ٹی ٹو فور سیلز والا آتا ہے وہ تھوڑی بیک اپ آپ کو کم دیتا ہے یہ ٹو تاؤزنڈ والا ہے تو لنک جو ہے وہ سارے اس کے میرے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جہاں کہ وہاں سے جو بھی آپ کو پسند ہے وہ بائیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو خوش رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی باؤں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک ٹھیک ہے 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 � موسیقی